ہی اجمعین اما بعد نبی اکرم سرورد و عالم سید الموجودات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رعوف اور رحیم اور شفیق اور انتہائی نرمی فرمانے والے تھے اور آپ کو اس چیز کی فکر رہتی کہ میری امت کو نقصان نہ ہو وہ ان کا عمل ضائع نہ ہو تو کل جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رمضان شریف کا افضل ترین عمل کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رک جانا یعنی ان چیزوں سے رک جانا جو اللہ پاک کو پسند نہیں اور حرام کردہ عمال ہیں چیزیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے جس سے رک جانا وہ جو رمضان کی برکات اور رمضان کے علاوہ بھی برکت اور خیر اٹھنے کا ذریعہ بنتا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بڑی واضح ہدایات دیں فرمایا کہ کیونکہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور بھی پھر اگر وہ کام کر رہا ہے تو کئی طرح کے معاملات کٹھے ہو جاتے ہیں اور شیطان کے بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ روزے کو جو ہے وہ اس کا روزہ ضائع ہو ٹریننگ اس کی جو وہ تو تربیت ہے اور جو تربیت میں ہی نکام رہ گیا وہ پھر آگے صحیح زندگی میں کیا کرے گا اس نے تو نکامی ہونا ہے یعنی جو ٹریننگ نہ کر سکا اور جب حقیقی معاملہ آئے گا تو اس کے لیے پھر اور مشکل ہو جائے گا تو اس میں آپ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کے اختلافات چیزیں وہ بڑھ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کیونکہ یہ سبب بنتا ہے اس عجر کو بھی اور اس کے فائدے کو بھی دایا کرنے کا تو یہ ایک آسان چیز ہے شیطان کے لیے بھی اکسانہ اور بندو کا جو ہے اسے غفلت برتنا تو نبی علیہ السلام نے بڑی واضح ادایات عطا فرمائی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے روزے سے ہو اور کوئی اس سے جہالت اور جگڑے سے پیش آئے اور یعنی اس سے جو ہے ایسی بات کرے جو اس کو غصہ دلاتی ہے یا اس کو اچھی نہیں لگتی یا ایسا موضوع کوئی چھیڑ دیتا ہے جو پتا ہے بھئی اس سے جو ہے اختلافی اس سے جو ہے وہ جگڑا بڑے گا یا معاملہ خراب ہوگا کوئی گالی دے دیتا ہے دوسرا کسی کی زبان تو نہیں بندہ پکڑ سکتا یہ جیز ہے تو وہ کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یعنی تم نے ایک عمل کیا ہوا ہے ایک نیت کی ہوئی ہے علاقے بارگاہ میں مشک کرنے کی ویسے تو ہر بارہ مہینے ہی بندے کو ایسے ہونا چاہیے لیکن یہ خاص طور پر رمضان شریف کے بارے میں آپ نے دایہ دیس میں میاں بیوی ہے اس میں جو ہے دوسرے لوگ ہیں پڑوسی ہیں اس میں رشتے دار ہیں اس میں جو ہے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ظہر ہے انہی کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے دوسروں کے ساتھ کیا آنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو روزہ دار ہو بندہ اس نے جو ہے تو اس سے کوئی جہالت جھگڑیا یا اگر اس طرح کی بات کرے تو وہ اس کو کوئی جواب نہ دے وہ اس کو کوئی معاملہ جو ہے اس کے مارے میں ایسی بات نہ کرے کہ وہ بڑے کہ وہ تھوڑی کرے یہ زیادہ کرے اس سے جو ہے وہ برکت جو ہے وہ روزے کی برکت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے وہ اس دن کا جو ہے بھئی ایک نے تو کیا تو دوسرے نے جو ہے آگے اسے وہ اسے بڑھ کر رہے تو دونوں برابر ہو گئے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ ہماری سمجھ آتی ہے کہ قاتل نے تو قتل کیا تو وہ دوزخ میں چلا گیا اور یہ مقتول بجارہ تو مظلوم ہے بھئی اس کو تو یعنی قتل کیا گیا یہ دوزخ میں کسی ہے فرمایا کہ یہ بھی اس کی بھی نیت یہی تھی بھئی میں بھی اس سے کم نہیں میں بھی اس کو میرا بھی بات چلا تو میں اس کو مار دوں گا تو یہ نیت کی وجہ سے دونوں ایک نے تو اپنے عمل کر لیا دوسرا جو ہے اسے موقع نہیں ملا وہ دوسرے تو اس لیے جو ہے ہاں اگر وہ یہ نیت نہ کرتا تو پھر تو وہ شہید اور مظلوم اور پھر یعنی وہ ہو جاتا تو اس طرح جو ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ ایک نے تو جہالت کی بات کر دیا آپ سے اس نے تو کر دی ایک نے جو ہے وہ جگڑھا کر دیا آپ روزے سے ہیں تو اب آپ کو خیال کرنا ہے میں نے اپنا بھی بچانا ہے روزہ اس کا بھی بچانا ہے اور ویسے بھی بندے کے خلاق میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے یہ کوئی یعنی ایسے کوئی سے بھی روزے میں چیز نہیں ایسے بھی معاملات مطلب ایسی طرح ہونے چاہیے آپ دیکھتے ہیں یہاں جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں روڈ پہ چڑھنا ہے تو کہتے ہیں کہ دو اصول ہیں جس سے اگر بندہ سعی سلامت واپس آنا چاہتا ہے وہ ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے تو یاد ہو کہ روڈ پہ چڑھے ہی نا وہ اگر چڑھنا ہے تو دو اصول ہیں ایک یہ کہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے خود بھی بچنا ہے اور دوسرے کو بچانا ہے خود بھی بچنا ہے اور دوسرے کو بھی بچانا ہے یہ نہیں کہ خود بچنا ہے میں دوسرا میرا خیال کرے گا یہاں یہ دنیا ہے یہاں ایسا نہیں ہوتا تو وہ ڈرائیور کامیاب رہتا ہے جس کے ذہن میں یہ چیز ہو میں خود بھی بچنا ہے دوسرے کوئی بچانا ہے اسی طرح جو ہے روزہ داروں میں سے وہ روزہ دار جس طرح پتہ ہوئے میں نے اگلے بندے کا بھی روزہ بچانا ہے خراب نہیں کرنا یعنی سوچ یہ ہو اپنی تو یہ نہیں آپ نہ دے ہو اور دوسرا اصول کے یہ ڈرائیونگ جو ہے وہ بندہ صحیح کر سکتا ہے باش سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ دوسرے سارے اندھے ہیں یعنی دوسرے جو رائیور ہیں ان کو نظر نہیں آرہا تو اب یہ کہ میرا حق بنتا ہے ادھر جانا ان کا نہیں بنتا تو گاڑی تو پھر لگے گی آپ کی لگے گی ٹانگ آپ کی ٹوٹے گی وہ حق نہ حق کی بات تو بعد کی بات ہے کس کا حق تھا آنے کا کس کا جانے کا اب آپ اسپطال میں دو مہینے پڑے رہے ہیں یا مذہور ہو جائیں تو ٹھیک ہے آپ حق پر رہیں پھر جو ہے چیز تو یہ اکل مندی کا تخاظہ نہیں ہے تو جس طرح ہم ظاہری دنیا میں ڈرائیونگ میں یا چیزوں میں اس طرح کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتا وہ روڈ پہ چڑے گی رام سے پیدل گدے پہ بیٹھ جائے تو جس نے مطلب ہے اللہ کے دین کا یا مطلب ہے کہ نیک کام کرنا ہے روزے کی حفاظت کرنی ہے اور اس نے کیونکہ ارادہ کر لی ہے مسلمان مند کے میں نے اللہ پاک تک پہنچنا ہے اور یہ پھر روزہ اس کا ایک ذریعہ ہے تو اب جو ہے وہ پھر اس روڈ پہ چڑھا ہے اب اس نے خود بھی بچنا ہے اور دوسرے کو بھی بچانا ہے تو نبی علیہ السلام نے مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ بننا فرمایا کہ جب کوئی آپ سے ایسی بات کرے آپ لرٹ ہو جائیں کہ یہ تو جہالت کی بات کر رہا ہے یہ تو جگڑے کی بات کر رہا ہے یا یہ عشتانی اثر کے نکی ہے جو بھی اس کا معاملہ نہیں بھی ہے آپ تو نہیں ہیں اب وہ بندہ اگر آپ بھی ہو گئے تو سمجھ لیں کہ پھر وہ آپ بھی اس کے اثر کے نکی آگئے یعنی بجائے کہ آپ نبی علیہ السلام کی آپ پیچھے چلیں آپ کو اس بندے نے اپنے پیچھے چلا لیا آپ جو کہتے ہیں جو نیک لوگ ہیں اولیاء صلاح ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مقتدہ ہمارے رسول ہمارے رہنما حضور علیہ السلام ہے یا یہ بندہ ہے ہم اس کے پیچھے چل کے اس کو گالیاں دیں گے اور روزہ اپنا خراب کریں گے یا اس سے جگڑا کریں گے یہ ہمارا رسول ہے یہ بندہ یہ ہمارا نبی اس نے ہماری رہنمائی کرنی ہے اس نے ہمیں پتانا ہے کہ ہم کیا کریں یہ کہہ رہا ہے ہم اس کے پیچھے چلے یعنی جگڑا اس کا مطلب ہے ہم اس کے پیچھے چلے اتباع میں چلے گئے وہ پتہ نہیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں خود ہی پتہ ہی نہیں کس چیز کا یا جہالت کی وجہ سے جو بھی چل رہے ہیں اس بندے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوچنا چاہیے میں نے کیا کرنا ہے مسئلہ یہ نہیں اب بندہ یہ فلان وہ میرے پیسے کھا گیا ہے وہ یہ کر رہا ہے فلان اس وجہ سے کر رہا ہے فلان کے پیچھے شیطان لگ گیا فلان کو بیوی نے اکسا دیا فلان کے پیچھے فلانہ بندہ ہے یہ سوال ہی نہیں ہے اگر ایسا مان لیں وہ بندے ہیں اس کے پیچھے تو اس میں تو کوئی شک نہیں شیطان ہر بندے کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے تو پھر کیا آپ یہاں پہ غلطی کرتے رہیں اے جی اس کے پیچھے شیطان ہے اسے پیچھے فلان بندہ ہے بات اس کی نہیں نبی علیہ السلام کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب تم نے جو ہے وہ ایک ارادہ کیا ہوا ہے نیکی کے راستے پہ چلنے کا اور حق کو پانے کا اللہ کی رضا کو پانے کا تو اب آپ کے لئے رہنما سب سے پہلے تو اولاں تو اس کے جو اپنے مرشدین ہیں اولیاء صلحاء ہیں پھر جو ہے صحابہ اہلِ بیت ہیں پھر نبی علیہ السلام ہیں یہ بندے تو کسی خاتے میں بھی یعنی رہنمایی والے نہیں شیح عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک ان کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شیح عمر مختار رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتنے سال جو ہے لیبیا میں وہ رہتے تھے اور وہ جنگ لڑی فرانس والوں کے ساتھ اور اتنے بڑی طویل جنگ اور وہ بھی ان کے قائل تھے یعنی ان کی بہادری کے ان کے اخلاق کے انہوں نے ان کو میڈل دیا اتنے بڑے یعنی ہنارا کے دشمن تھے اور یعنی ان کے لیکن وہ ہی مانتے تھے کوئی بندہ صحیح کردار والا ہے تو یہ شیح عبدالعزیز دباغ کیا کہ جو شگد سیدنا عبدالوحاب تازی اور امام احمد بن ندریس اور سیدنا محمد بن علی السنوسی اور یہ آگے ان کے تھے شیح عمر مختار جن کو یعنی سہرا کا شیر کہا جاتا ہے بڑی طریق یعنی آپ ایک استاز تھے مرشد تھے لیکن آپ نے جہاد میں حصہ لیا جیسے یہاں انگریزوں کی حکومت تو ایک مرتبہ آپ کے جو پیروکار یا جیسے مجاہدین تھے آپ کے ساتھ آپ کی جو فوج تھی تو وہ جو فرانس والے جو ہے مسلمانوں کو پکڑتے وہ بڑا ظلم کرتے وہ بڑا ظلم کرتے ان پر ان کو ٹوچے گا جو قیدیوں کو بھی مارتے اور طرح طرح کی تکلیفیں اور عزیتیں دیتے اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ قیدی ہو گئے فرانسی لوگ گورے لوگ جو ہیں ان کے قیدی بن گئے جنگ ہوئی دو سو چار سو پانچ سو قیدی بن گیا ان کے بندوں کو مسلمانوں کو انہوں نے بہت تکلیف دی ہوئی تھی قیدیوں کو مارتے بھی تھے جان سے ہی مار دیتے یا معذور کر دیتے اور طرح طرح کی عزیتیں دیتے اب جب یہ پکڑے گئے چار پانچ سو یا جتنے بھی اب وہ انہوں نے جو مسلمان تھے انہوں نے چاہا کہ ہم اپنا غصہ جو ہے وہ تارتے ہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا ایک تو ہمارے ملک پر قبضہ کیا دوسرا ہمارے ساتھیوں کو مارا تیسرا ہمارے قیدیوں کو جو ہے وہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان کو اب یہ کرتے ہیں اسی طرح کا سلوک جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرتے ہمارا بھی دماغ ہے ہمارے بھی جذبات ہے ہمارا بھی سب کچھ ہے تو شیخ عمر مختار رحمت اللہ علیہ نے جو سید عبداللی زبان کے یعنی سلسلے کے بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ان کو سمجھایا کہ بھئی ٹھیک یہ آپ قیدی ہیں آپ پر شریعہ کام ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم بھی ایسے کریں گے تو وہ پھر ہمارے ساتھیوں کو چھوڑیں گے آپ نے فرمایا جو بھی ہے بات یہ ہے کہ ہمارے رہنما فرانس والے نہیں ہیں ہمارے رہنما مدینے والے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ایسا کیا اب ہم بھی جو ہے ایسے کریں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہمارے قیدیوں کے ساتھ ہم بھی زیادتی کریں اس کا مطلب کیا کہ ہم تو فرانس والوں کے اور گوروں کے پیچھے وہ ہمارے رہنما بن گئے نہیں ہے ہمارے رہنما ہمارے لیڈر وہ نہیں ہے ہمارے لیڈر حضور علیہ السلام ہے اب ان کو جو ہے وہ بات سمجھ آگئی اور وہ پھر کہا ٹھیک ہم اسی طرح ان کے جو حقوق ہے وہ دیں گے ہمارے قیدیوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اللہ پاکہ ان کو عجر دے گا یعنی ان کے ساتھ ظلم ہوا لیکن ہم اس سے جو ہے وہ بڑھیں گے نہیں تو یہ میری مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے شیطان ہیں نفس ہیں مطلب کہ کافر ہیں فاسق فاجر ہیں یا جو بھی ہیں وہ تو اپنا معاملہ کر رہے ہیں لیکن آپ نے سوچنا ہے کیا میرا رہنما یہ لوگ ہیں میں اس کے پیچھے چلوں گا کتہ بھونکے گا تو میں کتے کے پیچھے بھونکنا لگ پڑا تو وہ کتہ میرا بن گیا مطلب لیڈر گدے نے مجھے دولتی ماری میں نے بھی دولتی ماری ماری تو اولیاء صلحہ اہلاللہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز بھئی ایسی نہیں ہے ہمارے جو ہے رہنما نبی علیہ السلام میں ہم نے دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں اس سیچویشن میں اس معاملے میں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اب یہ بندہ زمین کا جگڑا لے کے آگیا اس نے کوئی دودھ کا مسئلہ بن گیا کسی کا جو ہے وہ پٹھوں کا مسئلہ بن گیا چارے کا ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں کسی کا ویسے معاملے میں ہو گیا کسی بی بی سے اختلاف ہو گیا یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ نبی علیہ السلام میں واضح صحیح حدیث میں ہدایت دی کہ جب روزے میں بندہ ہے تو وہ یہ کرے اور یہ تو ہے جو ٹریننگ کے اندر ہے مطلب ہے اس کی مشک ہو رہی ہے یعنی یہ ٹریننگ ہے اور جن کی ہو چکی ہے ان کو بارہ مہین نہیں ہے یہی معاملہ ہے حضور علیہ السلام کا عمل ایسا ہی تھا اہل اللہ کا عمل ایسا ہی تھا صحابہ اکرام کا طریقہ جو ہے ایسا ہی تھا سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دیکھیں ایسا ہی تھا وہ خون کے پیاسے ہیں ہر چیز لے لی ہے آپ پھر بھی ان کو بلائی کی خیر کی جو ہے وہ آپ نہ کر رہے ہیں کہنے میں نہ ایسا کرو کتنا مطلب ہے یعنی آپ نے یہ چیزیں اور اخلا تو وہ جو انہوں نے وہ تو مظلوم شہید ہوئے یعنی اپنی دفاع میں انہوں نے امپر اقدام نہیں کیا اس طرح تو یہ بات ہے تو یہ اس چیز کا بھی یہ نبی علیہ السلام کی جو پیاری پیاری ہدایات اور یعنی صحیح عملی طور پر بندے کو فائدہ دینے والی روزے کو بچانے والی اور بندے کی ٹریننگ یا تربیت جو اس کی ہے روزہ جو کر رہے اس کو پار لگانے والی یہ ہدایات ہے اور جو بندے یہ عمل کریں گے وہ دیکھیں گے کیونکہ یہ معاملہ جب آپ علیہ السلام فرما دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہوتا یہ ہوئی جاتے ہیں چیزیں کیونکہ دایا کرنے ہو تو اس چھوٹی سی حدیث کو بس آپ یاد رکھیں کہ جب تم روزہ دار ہو اور تم سے کوئی جگڑا کرے تم کہہ دو میں روزہ سے یعنی میں نے وہ معاملہ نہیں کرنا جو تم کر رہے اور میں نے اللہ رسول کے پیچھے چلنا ہے بات ختم وہ جو کر رہا ہے وہ جانے اس کا کام جانے بلکہ اس کی بھی بھلائی یہ اگلا درجہ ہے کہ اس کی بھی بھلائی چاہنا بلائی کا بلائی سے دینا یہ پھر یعنی اس سے بھی اللہ لیکن کم از کم اسلام یہ ہے مسلمان بندہ ہے تو وہ یہ کم از کم کرے اور اگر وہ مومن ہے تو وہ پھر بلائی کا بدلہ بلائی سے دینے والا بن جائے گا خیر بن جائے گا اور وہ اپنا یہ چیز ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو تفیق تعافی فرمائے اور رمضان شریف اور روزہ کی برقات سے جو ہے اللہ پاک ہمیں نوازے عمل اس کی حفاظت کرنے والا ہے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھنی ہے اگر سمجھنی آئی تو انشاءاللہ حسنہ سبحانک اللہمہ بحمدک نشہد والا الہ اللہ انتا نستغفر وانتا نستغفر Corporation سب دیست دیست اور دیست جعل خبوچھنی направ سبحانہ خبات سبحانہ موسیقی لگنا جنگ گن جنگ جنگ موسیقی